اسلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو کیسے اپنے کابو میں کریں لوگوں کو کیسے اپنا بنائیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو کوئی کام بولتے ہیں ان کا وہ کام کیا جاتا ہے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کو ویلیو دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے کیسے لوگوں کو ہم جو ہے نا کابو کر سکتے ہیں اپنی طرف لا سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات مانیں جیسا ہم کہتے ہیں ویسا وہ کریں تو اس کا کیا طریقے کار ہوتا ہے سائیکولوجی کے اندر وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ہم الٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا طریقے کار ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ نے عمل کرنا ہے اور آپ کو اس چیز کا ریزنٹ ملے گا ٹھیک ہے ویڈیو بہت بہترین ہے اند تک لازمی دیکھنی ہے اور کمنٹ کیے بغیر نہیں جانا ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا جس انسان کو آپ اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کر کے اس انسان سے کوئی مشورہ لینا ہے کوئی سجیشن لینا ہے یاد رکھنا غور سے سننا میری بات یہ آپ کہیں گے یہ کیا ہے بات لیکن سنیں جب آپ کسی انسان سے کوئی مشورہ لیتے ہونا وہ انسان چوڑا ہو جاتا ہے چوڑا کیوں ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مشورہ لیا جا رہا ہے تو وہ انسان آپ کو مشورہ دیتا ہے اور جب وہ مشورہ دیتا ہے وہ آپ کے کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ اسے کوئی بھی سجیشن لیں کوئی مشورہ لیں کہ میں بھائی دوست کوئی بھی ہے کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ آپ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیئے یعنی کہ اننون بندہ مجھے مشورہ دے دو یہ وہاں پر نہیں چلےگا ٹھیک ہے نا لیکن جو انسان آپ کے کلوز ہے کچھ نہ کچھ آپ کا دوست آپ کا کزن آپ کا رلیٹیو کچھ بھی اس سے مشورہ کریں گے وہ انسان آپ کے کلوز آئے گا اور مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کوئی کام بولتے ہو کچھ بھی کہتے ہو وہ کرے گا کیوں کرے گا کیونکہ پہلے وہ انسان آپ کو مشورہ دے رہا تھا وہ اندر سے بڑا جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو رہا تھا اندر سے بھر گیا تھا کس وجہ سے کہ آپ اسے مشورہ مانگ رہے ہو آپ اسے سجیشن لے رہے ہو اور اس کے بعد جب آپ اس کو کوئی کام بولتے ہو وہ کام کرتا ہے کس وجہ سے یہ انسان کی نفسیات ہے وہ آپ کو مشورہ دے رہا تھا اس کے بعد آپ نے ہیلپ مانگ لی آپ نے کام بول دیا تو وہ اس کو مجبورن کرنا پڑے گا ادر وائز اس کا جو اندر والا ایگو ہے وہ ہرٹ ہوگا تو یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے لوگوں کو اپنے کابوں میں لانے کا اور یاد رکھنا یہ نہیں کہ آپ روز کسی کے پاس چلے جاؤ مجھے سجیشن چاہیے مجھے سجیشن چاہیے کبھی 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 یاد رکھنا ایکسٹرہ کروگے وہ آپ سے چڑ جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو روز مشورہ مانگ رہا ہے روز سجیشن لے رہا ہے مہینے دو مہینے کے بعد کوئی سجیشن ہے کچھ چیز آپ نے پوچھنی ہے تو وہ آپ اس حساب سے اس انسان سے پوچھیں کہ اس کو آپ اپنی لائف میں داخل کر رہے ہو مشورہ لے کر یہی ہو رہا ہے نا اس کو اپنی لائف میں آپ داخل کر رہے ہو جب آپ اس کو اپنی لائف میں داخل کر رہے ہو تو وہ دیفنیٹلی انسان آپ کی باتیں مانے گا سمجھ لگ رہی پہلی یہ چیز سیکنڈ یہ چیز لوگوں کو آپ نے اپنے کابوں میں کرنا ہے تو ان کا جو کام ہے نا وہ جو کام کرتے ہیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی جو ہے نا کسی کا بزنس ہے بائکس کا کام ہے سائیکل کا کام ہے جی کوئی بکس سٹور ہے کچھ بھی ہے ان کے ساتھ ان کے کام کے بارے میں بات کریں ان سے ڈیٹیل لیں ان سے باتیں پوچھیں اور وہ آپ کو اپنی باتیں بتانا چاہیں کیسے بزنس کھڑا کر لیا کیسے یہ کام کر لیا آپ نے زیادہ بھی نہیں کہ وہ ڈسٹرپ ہو جائے لیکن انٹریسٹ کے ساتھ آپ نے کسٹنس پوچھنے ہیں اور جب آپ اس سے کسٹن پوچھو گئے یا وہ کوئی نیا کام سٹارٹ کر رہا ہے واہ اچھا زبردست بہترین کیسے بچت ہوتی کیا یہ وہ بچت نہ ہی پوچھنا کیا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی لیکن آپ نے کچھ ایسے باتیں پوچھنی اس انسان سے کوئی بھی انسان ہے تو وہ انسان آپ سے قریب آئے گا اپنی باتیں بتائے گا اور جب وہ اپنی باتیں بتائے گا تو آپ کے قریب ہوتا جائے گا اور جب آپ کے قریب ہوتا جائے گا پھر آپ کی مرضی اسے کوئی بھی کام بولے وہ آپ کا کام کرنا چاہے گا ہم الٹ کرتے ہمیشہ میں تو یہ کرتا ہوں میں نے فلان بندے کو یہ بات بولی وہ تو تباہ ہو گیا میں نے فلان یار وہ ایس پی کا بیٹا تھا مجھے فون کر دیا میں نے اس کو بولا کوئی مسئلہ نہیں میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا میں نے فون لگائی ایس ایچو کو میں نے جو ہینر ڈی ایس پی کو بول دی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی کوئی عزت نہیں کر رہا ہوتا وہ غلطی یہی کرتے ہیں کہ اپنی باتیں بول رہے ہوتے ہیں میں یہ میں وہ میں وہ تو ان کو لائٹ لیا جاتا ہے کہ یار جیب سا بندہ یہ کیا کر رہا ہے آپ کو ایک بندہ ایسی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا تو کیا آپ جب ایسی باتیں کریں گے لوگوں کو اچھے لگیں گے نہیں لگیں گے نا ٹھیک ہے نا تو آپ نے دوسروں کے کام کے بارے میں دوسروں کے بارے میں ٹھیک ہے نا اس انسان کے بارے میں اس انسان سے یہ نہیں کہ آپ میری باتیں کرنے لگ جائیں وہ میں بھی مجھ میں انٹریسٹڈ نہ ہو اس انسان کے ساتھ اس کی باتیں اس کے کام کی باتیں کریں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا تھرڈ چیز تعریف بھائی جب آپ اس انسان کے ساتھ اس کے کام کی باتیں کرتے ہیں یہاں اس سے سجیشن لیتے ہیں تاریف اپریسیشن بہت پاورفل چیز ہے آپ تاریف تو کریں نا لوگوں کی ہم تاریف نہیں کرتے تاریف کرنے یار بہت بہترین زبردست یہ آپ کو سلام ہے آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں مجھ سے نہیں ہونے والا یہ آپ کیسے سنبھال لیتے ہیں سارا کچھ یہ تو زبردست بہترین کیسے ٹائم نکل آتا ہے پھر بھی میرے لیے مطلب آپ کو واقعی مطلب یہ نہ لگے اس کو کہ آپ اس کو مکھن لگا رہے ہیں لیکن آپ نے دل سے جو اس کے اندر qualities ہیں نا ان کی تاریف کرنی ہے نیگٹیو چیزوں کو سائٹ پہ کر دیں ہمارے ذہن میں گند بھرا ہوا ہے سچی بات یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک دو نیگٹیو پوائنٹس ہیں باقی positive ہیں ہم نیگٹیو پوائنٹس پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اور نیگٹیو پوائنٹ پکڑ کر اس انسان کو برا بھلا بولتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت ہوگی آپ غور سے دیکھو گی آپ کو feel ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو quality ہے اس کے اندر کرو اس quality کی تاریف دیکھو کیسے وہ انسان آپ کے قابو میں نہیں آتا یہ آپ کے قریب نہیں آتا یہ ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم الٹ کر رہے ہوتے ہیں الٹ چیزیں کر رہے ہوتے تو لوگ ہماری طرف نہیں آتے تاریف بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن تاریف کا یہ مقصد نہیں ہے اس انسان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں آپ اس کی تاریف کرو تو وہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ تاریف ایسی چیز ہوتی ہے یاد رکھنا کسی انسان کے اندر کوئی خاصیت ہم جگانا چاہتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی چیز ہے آپ تاریف کرو گے وہ انسان اس کو اور بڑھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کہہ دیا کہ یار کیا زبردست آپ کی ویڈیوز ہیں مجھے دس پندرہ کمنٹ مل گئے تو میں اور بنانا چاہوں گا لیکن مجھے نیگٹیو آیا تو میرا کام رک جائے گا سمجھ لگ رہی ہے تو یہ جو پازیٹیو کمنٹ ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پازیٹیو کمنٹ کسی کے بارے میں یعنی کہ پازیٹیو چیزیں اس کو بولنا تو وہ انسان اور بھی ویسا کرنا چاہتا ہے جیسے آپ اس کو بولتے ہو یہ انسان کے اندر کی نفسیات ہے ٹھیک ہے فورت چیز یاد رکھئے گا لوگوں کی ہیلپ کریں جب آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کا مقصد ہے کسی کو کوئی کام ہے اس کا وہ کام کر دینا جو آپ کے بس میں ہے ٹھیک ہے جو آپ آرام سکون سے کر سکتے ہیں آپ کی می بھی ایک فون کال سے کام ہو جائے می بھی آپ کا تھوڑے سے ہلنے سے کام ہو جائے آپ کی سائن سے کام ہو جائے تو وہ آپ اس کا کام کر دیں چھوٹا موٹا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہیلپ کرنے کا مقصد ہے کسی کو پیسے دو ٹھیک ہے نا پیسے نہیں ہیلپ چھوٹی موٹی ہیلپ آپ کر دیتے ہو کسی بھی چیز میں یہاں تک کہ آپ کوئی انسان آتا ہے اس کو تھوڑی سی عزت دے دی ہے آپ نے وہ بھی اس کو یاد رہتی ہے آپ نے اپنی کرسی سے آپ اٹھ کے سائیڈ پہ ہو گئے اس کو بٹھا دیا وہ بھی اس کو یاد رہے گی آپ نے اس کو تکیہ دے دیا وہ بھی اس انسان کو یاد رہے گا کہ اس انسان نے مجھے تکیہ دیا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں جن کو اکثر ہم لوگ دور کر دیتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی آپ ان کی ہیلپ کرسکتے ہیں یہ تو تکیہ دینا ہیلپ تو نہیں ہے لیکن ایک عزت دینا ہے لیکن آپ ﷺ کار سکتے ہیں موٹیویشن دے سکتے ہیں آپ ان کو اچھی سجیشن دے سکتے ہیں آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں تھوڑے آپ جہاں جہاں پر ان کو کچھ نیڈ ہے اور آپ آرام سکون سے وہ کر سکتے ہیں ائب کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ آپ ان کیasmیب کر دیں لیکن Hi had итیان چیز کی آدوا نہیں ڈالیں یاد رکھنا عادت ڈل گئی تو ان کی عادت بن جائے گی وہ انسان آپ سے پھر پیسے مانگتے رہیں گے اور پھر آپ منٹلی ڈسٹرپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کی تو وہ انسان آپ کی طرف آئے گا یاد رکھنا پیسے لازمی نہیں ہیں دوسری ہیلپ بہت زیادہ ہوتی ہیں لاس چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز یاد رکھنا ہم غصہ کرتے ہیں لوگوں پر تنقید کرتے ہیں لوگوں پر ٹھیک ہے ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں جن سے لوگ ہم سے دور جاتے ہیں ہم ان کو ٹوکتے ہیں غصہ کرنا چھوڑیں لوگوں پر جب ہم غصہ کرتے ہیں لوگ ہم سے دور جاتے ہیں آپ بے شک جتنی مرضی ان کی تعریف کریں ساتھ میں اپنے غصہ دکھا دیا کون آپ کے طرف آئے گا آپ نے جتنی بھی اچھی ان کی ہیلپ کر دی ساتھ میں غصہ کر دیا تنقید کر دیا آپ نے اس کو ٹوکنے لگ گئے تو کیوں آئے گا وہ انسان آپ کی طرف کیوں آپ کے قابو میں آئے گا کیوں آپ کی بات ماننا چاہے گا جیسے لوگوں کی بات جو ہے نا لوگ مانتے ہیں آپ کی بات وہ کیوں مانے گا ہم سارا کچھ کر کے تنقید کرتے ہیں لوگوں پر ٹوکتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں شاید ہم نے اس کی ہیلپ کر دی اب ہمارا فرض بن گیا ہے کہ ہم ان کا مزاک اڑائیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ کمزور ہے اب ہم اس کو مزاک بھی کرتے ہیں دو گالیاں بھی دے دیں خیر ہے کیوں ہم نے ہیلپ کی تھی ہم نے ان کو سجیشن دی تھی ہمارا فرض بنتا ہے ان کو ٹوکنا خیر ہے تو ان کا مائنڈ ایسا بن جاتا ہے اور جس کی وجہ سے بے شک وہ انسان آپ کو کچھ نہ کہے لیکن اندر ہی اندر وہ فیل کرے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے وہ فیل کرے گا آپ کی جو اندر والی ریسپیکٹ ہے نا اس انسان کے دل میں وہ ختم ہو جائے گی اور وہ انسان آپ کی طرف نہیں آئے گا سمجھ لگ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ اوپر میں آپ کو بتا کے آیا ہوں ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اکثر ہم کرتے ہیں ٹوکتے ہیں روکتے ہیں تنز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں ان کے جسم پر بات کرنی کیسے موٹے ہو ان کی شکل پر بات کرنی کیسے آپ کی شکل ہے پتلی سی شکل ہے خوبصورت نہیں ہو کلر کیسا ہے کان کیسے ہیں دانت کیسے ہیں تمہارے لپس کیسے ہیں تمہارے عجیب عجیب باتیں ہم لوگوں کو بولتے ہو تمہارا پیٹ بڑا ہوا ہے ایک سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو ہم ٹوک رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت نیگٹیو ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ سے دور جاتے ہیں آپ کے طرف نہیں آتے تو یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہے اپنی زندگی سے ختم کر دیں ان کے بجائے تعریف لے کے آئیں اپریسیشن لے کے آئیں حوصلہ دینا لے کے آئیں سمائل اپنے موں پر لے کے آئیں میں مانتا ہوں ہر انسان کو غصہ آتا ہے لیکن غصے کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اپنے ایموشنز کو بھی کچھ نہ کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہم وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہوفولی آپ نے اس ویڈیو سے کافی زیادہ چیزیں سیکھی ہوں گی سو تھینک یو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ